مجھلی دن الہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو تیس پینتیس نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ سب بریلیوی تھے بریلیویوں کی مسجد میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا تم ان کو جہانمی کہتے رو ایک دورہ یہاں میں نے بچوں کو موقع دے بھئے کوئی پوچھنے تو پوچھو اتنے زہر بھرے سوال لڑکوں نے کیے کہ میں مرونے بیٹھ گیا مجھے اتنی خوشی ہوئی مفتی محمد خان قادری صاحب بریلیویوں کے بہت بڑے عالم تو میں آپ بچوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہم اپن سم حقائد میں اہل السنت والجماعت ہیں لیکن سب کے لئے ہمارا سینہ گوشادہ ہے سب کے لئے ہمارا دل کھلا ہے سب سے ہمیں محبت ہے ہم دیو بندیت کے پرشار کرنے والے نہیں ہیں ہم اسلام کے دعائی مجھے اتنی خوشی ہوئی مفتی محمد خان قادری صاحب بریلیویوں کے بہت بڑے عالم ایک موجوان تھا بہت غریب میرے بیان یاد کیے یاد کیے یاد کیے اور خطیب بن گیا اور پھر کہیں سے سنت بھی لے لی تو بیچارہ خودخوشی پہ آ چکا تھا تو میں اس کو سپورٹ کرتا تھا اس کو خرچہ دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا یہاں تک کہ اس کی خطابت چل گئی اور وہ خود کمانے والا بن گیا تو اس نے انہیں فون کیا پہلے وہ غیر مکلد بنا پھر وہاں پیسے تھوڑے تھے تو پھر وہ بریلیوی بن گیا یہاں پیسے زیادہ ہیں تو دوست نے مجھے فون پر بتایا کہ جی میں نے مفتی محمد خان صاحب کو فون کر کے بتایا میں نے کہا جی میں پہلے غیر مکلد تھا اور اب میں سنی بریلیوی ہو گیا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹھا غیر مکلد دیوبندی بریلیوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں یہاں تو دل اتنا ہو گیا کہ بریلیوی مفتی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹھا پیر مکلد دیوبندی بریلیوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں یہ آپ یہ سینہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ گھٹا ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنے سوا آپ کسی کو جنت ہی نہ سمجھو اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھو اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھو یہ نہیں دیکھنا چاہتا مجھل دن الہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو تیس پینتیس نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ سب بریلیوی تھے بریلیویوں کی مسجد میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا تم ان کو جہنمی کہتے رو تو میرے عزیزو امت بن کے چلو سال کا شروع ہے عقائد مسائل درسگاہ کے لیے ہیں ممبر کے لیے نہیں ہیں عقائد اور مسائل کی بحث درسگاہ میں ہوتی ہے ممبر پہ نہیں ہوتی ممبر پہ اسلام بیان کیا جاتا ہے درسگاہ میں احکام بیان کیا جاتا ہے ہاتھ یہاں باندھنا ہے یہاں باندھنا ہے رفعہ دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ ممبر کی باتیں نہیں ہیں اس کو خطیبوں نے جب ممبر پر پہنچایا تو سریعمت میں آگ لگتا ہے یہ سرگودہ جوراباد گجرات کی طرف یہ حیاتی مماتی نے کتنی آگ لگائی قتل تک لوگ پہنچتے کفر تک لوگ پہنچتے اور اب بھی وہاں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھنا ختم تم لوگوں کا فتوہ ہے کہ ان کے پیشے نماز پڑھنا مقروح تحریمی ہے واجب الاعادہ ہے تمہارے مدرسے کے بھی اس پہ سائن ہے مجھ سے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لے لی ہے سائن مجھے دکھائے میں کہاں یارو میں تک دی نہیں کیتے پتہ نہیں سوتیاں سوتیاں کر دیتے ہوں وہ تمہیں مشرق بنا رہے ہیں تو آپس میں دفستو کرے بہو گے لہٰذا یہ حلاقت کا راستہ ہے حلاقت کا راستہ ہے تو اللہ مولین علیہ صاحب کی قبر روشن کرے جس نے دنیا کو گلے لگانا سکھایا رنڈی کے کوٹھیوں تک جماعتوں کو پہنچا تھا تو بچوں میں نہیں چاہتا ہوں تم تحریکی بنو امرے اہل مدارس مسلک سے باہر نہیں نکل سکتے اتنی مضبوط دیواریں ہیں تاثب کی کہ میں سر ٹکرا کے پھار تو سکتا ہوں ان دیواروں کو توڑ نہیں سکتا اور تاثب کی اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس میں دیوبندی بریلوی شیعہ سنی مقلد غیر مقلد سب برابر آنا کہ تمہیں ہوا بھی نہیں لگنے دیتے ہم تمہارے استاد کبھی ایسی بات نہیں کرتے لیکن میں تمہارے چہرے پڑتا ہوں تمہارے اندر استاد وہ تعصب اترا ہوا ہے ایک دعا یہاں میں نے بچوں کو موقع دے کوئی پوچھنے تو پوچھو اتنے زہر بھرے سوال لڑکوں نے کیے کہ میں رونے بیٹھ گیا کہ یا اللہ میں اس واسطے مدرسہ بنائی آئی کہ میں جائیں اندر ڈنگ نہیں کٹ سکے انجھے دیں انجھے لئی پھر دن سارا زہر اپنے اندر ابھی تو ان کو کچھ سننے کو نہیں ملا تو ان کا یہ حال ہے تو جہاں سنایا یہ جاتا ہے اور مناظرہ سکھایا جاتا ہے اور یہ کافر یہ کافر یہ فلان یہ فلان ان کے دلوں میں نفرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی اللہ میرے سادزہ کو کروٹ کروٹ رحمتیں نصیف فرمائے جو قبروں میں چلے گئے اور بہت جزائے خیر اطاف فرمائے ان کی نسلوں کو شاد آباد کرے جو زندہ ہیں اللہ کی قسم سات سال میں ایک لفظ نہیں سنا بریلیوں کے خلاف شیعہ کے خلاف غیر مقلد کے خلاف نافرمان طبقے کے خلاف مولانا جنشی صاحب تو توائفوں بھائی ہماری انہی کو دیکھ کر تو میں نے توائفوں کو بیٹیاں کہنا شروع گئے بھائی ہماری بیٹیاں ہی توانا ہے سائمہ خان ایک لڑکی تھی بہت فہش ناشنے والی اس کو کسی نے گولی مارت تو مولانا جنشی صاحب نے پوچھنے کے لیے اب بھیجا بھائی ہماری طرف سے بیٹی کو پوچھ کے آؤ اس کا کیا ہارے نصیم وکی کی والدہ فوت ہوگی بڑا مشہور اداکار ہے سٹیج کا تو میں وہی رائیمنٹ تھا میں جنازہ پڑھانے چلے گیا تو وہ سارے اداکار ہی تھے وہاں آئے ہوگئے عام لوگ تو تھے نہیں دو تین سو اداکار جن کے محول میں شراب بھی ہے جوہ بھی ہے زنا بھی ہے اور پیشب اداکار ہی میں نے سب کو بٹھا لیا اور میں نے تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی وفات بتائی اور تھوڑا سا حسنین کے مناقب بتائے ان کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے میں نے کسی مجمع کو ایسے روتے نہیں دیکھا جیسے میں نے ان کو روتے دیکھا ان کا رونے نے مجھے رولا دیا کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی محبت ہے تیرے نبی کی اور ان کے کھرانے کی ایک نوجوان بیٹھا تھا تو پورا وجود اس کا لرز جاتا تھا اور ایسے ایسے تڑپنے لگ جاتا تھا شیخ نکلتی تھی اس کی کہ ہائے یہ ہماری نفرتوں کا شکار ہو یہ کنجر یہ توافیں یہ رنڈیاں یہ کہہ کہہ کر ہم نے انہیں کون سے کون پہنچا تھا میں تو گاڑی میں بیٹھ کے روتا گیا جنازے کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھ میں روتا ہی گیا روتا ہی گیا کہ یا اللہ تیرے نبی کی امت میں کیا کیا اصاف کیسے کیسے ہیرے ہم نے ضائع کر دیا نفرت کی آگ لگا کر تو ان میں ایک اداکار کہنے نے کہا جی سال ہا سال مولانا جمشید صاحب سے ملنے جائے کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ جب آو مجھے اٹھاؤ اور مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی مجاہدانہ اور زاہدانہ زندگی پورے رائیمنڈ میں میں نے کسی کے نہیں دیکھتے تھے وہ تھک کے چور ہو کر گرتے تھے اور رات کو دو بجے آ کر ان کو اداکار اٹھاتے تو آنکھ کھلنے سے پہلے کہتے ہیں مرحبا 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 یہ دیکھ کر اداکار رونے لگ جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے اس ٹائم میں کسی کو اٹھا تو گالیاں دیتا اٹھتا ہے میں ایک دفعہ جب رائیمنڈ میں تھا تو وہ تھکنا ہوتا تھا تو میں لیٹا دوپیر کا واقعہ تو مولی طاہر ہے میرا شاگرد بھی تھا عبدالعاصف کا خادم فوضہ ہے کہ مجھے اٹھا دیا کہا ہے کہ عبدالعاصف بلا رہے ہیں میں نے اس کو اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا اگر تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں ہے تو میں سویا ہوں تو جا کے ان کو بتاتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں سو رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اٹھاؤ تو پھر آکے مجھے اٹھاتے ہیں اتنا میں نے اس کو ڈانٹا حالانکہ بلانے والے عبدالوحاب میرے زندگی کے سب سے بڑے محسن جنہوں نے مجھے تبلیغ پر کھڑا کی جن کی شدت اور سختی نے مجھے بہت نعمتوں سے نواز کر پر نمازہ ایک مدرس ہوتا ہاں مجھے کتابیں یاد تھیں دو چار اور یاد ہو جاتی ہیں عدوی زوب تھا شاید میں شاعر بن جاتا عدیب بن جاتا میں اس بندے کا احسان مند لیکن مجھے غصہ چڑھ گیا تم بلائے اور مولان جنشہ صاحب زندگی بڑ کہیوں ہاتھ لگاتے مرحبا مرحبا پساتی شروع ہو جاتا ان پستادوں کا ہمارے پر مزاج بنانے میں ان ہستیوں کو تخل پھر مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی صحبت میں میرے ساری سارے تعمیر کردہ سوچوں کے محل کھنڈر بن ٹوٹے تو میں نے تبلیغ کو اسلام کو ایک اور رنگ سے دیکھا جس کو میں آپ پچھلے پندرہ سال سے بول رہا ہوں بول رہا ہوں بول رہا ہوں بول رہا ہوں تو آپ سے بھی کہتا ہوں گی اپنے عقائد پہ پختا رہو لیکن دیوبندی بن کے نہ چلو امتی بن کے چلو امتی بن کے چلو اس بڑھتی آپ کو بجھانا ہے اس کو بڑھانا نہیں بجھانا ہے تبلیغ نے یہ فاصلے مٹائے ہیں تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو کتنی بڑی تباہیاں انسانیت کو دیکھنی پڑتے ہیں تو آپ کا سال شروع ہو رہا ہے آپ بہت اچھے بچے ہو بہت نیک بچے ہو ایک تو میری مدد کرو میں آپ کی مدد کا مہتبہ جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو اور سارے دعا کر رہے ہوں تو اللہ کسی کی تو سنے گا تو تین سو بیٹے ہوں اور سب نفل بڑھ کے دعا کر رہے ہوں اپنے باپ کے لئے تو اللہ تعالی کسی کی تو سنے گا اور ایک یہ کہتا ہوں دیوبندی بن کے نہ چکے امت بن کے چکے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہم عقائد حلو سنت والجماعت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی 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 موسیقی